اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آج شیئر ریسپی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی ہنڈی اور بہت ہی کلور فول سی وجیٹیبر بریانی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں ان گینرز آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے جی لیے ہیں تقریباً سات سو گرام بناسبتی رائس اور دو گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے اس کو سو کر کے رکھے ہوئے تقریباً دو سے تین لے لے آلو اور آلو کو بھی میں نے کاٹ کے پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہے تاکہ ان کا کالا پن نہ ہو ان کے اندر ہاف پیالی میں نے لیے دہی اور سپائسز میں بجیٹیبل میں میں نے لیے جی بنگ گو بھی تھوڑی سی پھول گو بھی چائنا گاجر تھوڑی سی ماری روڈین کی گاجر اس کے علاوہ دو طرح کے سپائسز میں آپ کو تکھا رہی ہوں فلحار ایک ہے میرا بیرانی مسالہ اور ایک کرم مسالہ پاورڈر باقی ہم جیسے جیسے ڈالتے جائیں گے ویسے بسے آپ کو تکھا دی جاؤں گی ایک اپلی ہے میں نے وٹر اور ٹو ٹیبل سپون لیسن آدھر کا پیسٹ اور گین انین بھی میں یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ ایک بڑے سائز کا میں نے لیا ہے پیاس اور ان کو میں نے رچوں کی شکل میں کاٹ لیا ہے میریم سائز کا ایک میں نے ٹماٹر لیا ہے اور دو میں لیمین یوز کروں گی سب سے پہلے لے لیا ہے جو میں نے ایک بڑا سا برطن بڑی سی کڑائی کیا سکتے ہیں آپ اس کو تو تھوڑا سا برطن ہمارا گرم ہو گئے اور اب میں ڈال رہی اس میں آئل تقریباً ون کپ آئل جائے گا چابل جو ہیں وہ ہمیشہ کھلے آئل میں اچھے لگتے ہیں اگر آپ نے تھوڑا سا بھی گھی جو ہے وہ کم زیادہ ہو جائے تو چابل سہی طرح سے نہیں بنتے ہیں ساتھ ہی میں نے جو پیاس کٹے ہوئے تھے وہ میں نے ڈال دی ہیں اور پیاس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گولڈن براؤن سا کلر لے کے آنا ہے ہم نے پیاس کا چابلوں میں پیاس روائے میں بہت اچھے سے فرائی ہونے چاہیئے تب ہی بہت اچھا تیزٹ آتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس ہمارے گولڈن براؤن سا ہونے شروع ہو گئے ہیں تو اب میں ڈالتی ہوں ہر سپائسز میں نے لیے جو دو تیز پاتھ اور ہاف اف ٹکڑا میں نے ان کو کر لیے اور اس کے اطاقہ دو بڑی لائچیں لیے میں نے ساتھ اس کے علاوہ میں ڈال رہی ہوں اس میں تین چار لانگ یہ بھی جائیں گے اس میں اور ہاف ٹی سپون تقریبا کالی میچے لگا لیں پندرہ سے بھی سانے بنتے ہیں یہ بھی ڈال جائیں اور ون ٹی بل سپون میں ڈال رہی ہوں جی زیرہ وائٹ زیرہ اگر آپ کے پاس کالا زیرہ ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں اویلیبل تو میں صرف وائٹ زیرہ یوز کر رہی ہوں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گی میں تاکہ اس کا اروما آ جائے اچھی طرح سے آئل میں اور ایک میں نے بادیاین کا پھول بھی ڈالا ہے اس کے علاوہ دو تین میں نے ڈالی ہیں جی جو ہوتی ہیں تین من سٹکس تھوڑا سا میں پانی ڈال رہی ہوں تاکہ ہمارا پیاز اور ہول سپائسزیں مجھولی نہیں ون ون ٹی بل سپون ایسا ندر کا پیس ڈال دی ہے میں نے اس کے علاوہ میں نے ڈال دی ہے جی ٹی ماتر اور تمام چیزوں کو خوب اچھے سے اس کے ساتھ بھونے اسی میں جو ہیں بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں گے ہمارے تمام چیزوں اور آپ دیکھ ستے ہیں تمام چیزوں کو بھون رہی ہوں تو بلکل ہی میش ہو رہے ہیں شروع میں جو ٹوماٹر ہوتے ہیں وہ آئل بیچ میں بھوننے کا یہی فائدہ ہوتا ہے آئل میں اب میں نے ڈال دی ہے ون کپ مٹر اور مٹروں کو بھی خوب اچھے سے بھونے میرے پاس فروزن مٹر تھے تو یہ بڑی جلدی ٹینڈر ہو جائیں گے آلو بھی ڈال دی ہے تمام ویجیٹیبل کو آہستہ سے بھونتے جائیں ساتھ ساتھ یہ وہ ویجیٹیبل ہیں جو تھوڑا سا دیر میں گلتی ہیں اس لئے میں نے یہ پہلے ایڈ کی ہیں اب ڈال دیں جی بند گو بھی اس کے علاوہ پھول گو بھی جو میں نے لیے تھوڑی سی اگر آپ کے پاس کیپسکم ہے یا اور کوئی ویجیٹیبل ہیں جیسے سیم کے پھلیاں ہوتی ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی کلر فول سا نظر آنا شروع ہو گیا ہمارا جو مسالہ ہے اچھی طرح سے پھونتے جائیں اسی میں کافی حد تک ٹینڈر ہو جائیں گے ہماری ویجیٹیبل اب میں نے ڈال دی ہے جی ہماری روٹین کی گاجر ہوتی ہے کیرٹ یہ ڈال دیں تقریباً میڈیم میڈیم سائز کی تمام چیزیں تھیں تو کافی اس سے مطلب مقدار جو ہے وہ کافی ویجیٹیبل کی ہو گئی ہے اور آپ ڈال دیں دوسری گاجر جو چائنیز گاجر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک جو ہے ہماری ویجیٹیبل جو ہے وہ بھون گئی ہے لیکن کلر جو ہے وہ بلکل ان کا خراب نہیں ہوا اور بڑی پیاری سی نظر آ رہی ہے تھوڑا سا پدینہ تھوڑا سا تھنیا اور تھوڑا سی ہری مرچے میں نے ابھی ایٹ کی ہیں اور باقی جو ہے میں گانیشن کے لیے ہی یوز کروں گی تو بس کافی اچھے سے بھون گئی ہے ہماری ویجیٹیبل باقی جب وہ چابلوں کے ساتھ بھوائے لوں گی پکیں گی تب ہی پاکی ہو جائیں گی کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے ان کو الگ سے کرنے کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویجیٹیبل ہماری تمام اچھی طرح سے بھون گئی ہے اور اب میں نار رہی ہوں ہاف کپ دھئی دھئی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میٹھا اور ٹھک ہونا چاہیے بس دھئی کی بنائی بھی کریں اچھی طرح سے دھئی کا پانی جو ہے وہ بلکل رائے ہو جائے دھئی کا پانی بھی بلکل رائے ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل اوپر آنا شروع ہو گیا یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہماری جو ویجیٹیبل ہیں وہ بلکل بھون گئی ہیں اب میں شامل کر رہی ہوں سپائسز سپائسز میں ون ٹی سپون لی ہے میں نے رڈ چلی پاورڈر ون ٹی بل سپون لی ہے میں نے پساوا دھنیا نمک ڈالا ہے اس کے علاوہ تھوڑ سی رڈ چلی فریق بھی میں نے شامل کی ہے اچھی طرح سے بنائی کر لیں اور اب میں ڈال رہی ہوں ون ٹی بل سپون تقریبا گرم مسالہ پاورڈر اور میں نے ڈال دیا جی بریانی مسالہ ون ٹی بل سپون اور ون ٹی بل سپون گرم مسالہ اٹ کی ہے اب دھوڑا سا دہی کی اسی برتن میں پانی ڈال کے اٹ کر رہی ہوں تاکہ ہمارے مسالے جنے نہیں اور بہت اچھے سے ہماری سبزیاں بھی کوکو ہو گئی ہیں اور مسالہ بھی بالکل تیار ہو گئی ہیں تو بس اور کچھ نہیں ہے اب میں نے ڈال دینے اس میں چاول سات سو گرام چاولوں کی میرمن میں نے کی ہے انگلی کی پور کے ساتھ میں زیادہ تار اسی طرح کرتی ہوں اور اگر آپ گلاسز کا حساب لگائیں تو تقریبا سارے تین گلاس یہ بنتے ہیں چاول اور اس حساب سے تین گلاس چاول بنتے ہیں تقریبا تو اس حساب سے چھ گلاس اس میں پانی جائے گا لیکن میں بناسپتی رائز ہے تو میں تقریبا پانچ گلاس پانی میں کافی اچھی طرح سے بن جاتے ہیں لیکن سب سے آسان اور سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ انگلی کی پور کے ساتھ ہے بلکل بھی کوئی مسئلہ نہیں روتا چاولوں کی بہت اچھی طرح سے دامانے میں اور چاول لہرم بھی نہیں ہوتے ہیں بس سب کچھ مکس کر دیں مجھے نمک کم لگ رہا تھا تو وہ نمک بھی ایڈ کر دیا ہے میں نے اور اور بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے ہماری بیرانی کا مسئلہ ہے تو بس ایک کفال کے ہاتھوں کے ساتھ ہر آ دیں تاکہ تمام چیزیں یک جان ہو جائیں ایک جیسی شامل ہو جائیں ہر جگہ پہ تو بس میں اسے بلٹ دوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چاولوں کا جو پانی ہے بلکل ہمارا خوشک ہو چکے ڈرائے ہو چکے اور ہول بننا شروع ہو گئے جب ہول بننا شروع ہو جائیں تو بس سمجھ لے کہ آپ کی چاول جو ہے وہ دم رکھنے کے لئے تیار ہیں تو بس اب میں چاولوں کو دم پر رکھ دوں گی اور تقریباً آٹھ دس منٹ کے بعد ان کو دم آ جائے گا لیکن اس سے پہلے جو گانیشنگ کیلئے میں نے ویجیٹیبر رکھی ہوئی تھی میں بویٹس کر رہی ہوں اور جس میں میں نے گرین انین رکھی ہوئی تھی اور ایک ایک کر کے ہاف ہاف کر کے میں اس میں لیمن بھی اوپر سویز کر رہی ہوں بہت ہی کھلے کھلے سے چاول بنتے ہیں بہت ہی مزیدار سا جو ہے ہمارا پلاو تیار ہوگا اور ساتھ ہی میں نے ڈال دی ہے جی دھنیاں خدینہ اور ہنی مرچیں اور کانیشنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سے لکا آ رہی ہے اور ویجیٹیبل بھی بہت کلر فل کلر فل سی بنی ہے پھر دوبارہ سے میں اوپر لیمن سویز کر رہی ہوں اور تاکہ ہر جگہ جو ہے لیمن اچھی درہ سے پہنچ جائے اور بس چاولوں کا ہمارا دام آ گیا تقریباً ٹین منٹس لگے تھے دام آنے کے لئے اور بہت ہی خوبصورت سا جو ہماری ویج بریانی ہے وہ تیار ہے ایک دفعہ ہلکیاتوں کے ساتھ ہلا دیں میں ہمیشہ مطلب ہراتی ہوں انٹ میں تاکہ چاول جو ہے وہ سٹیکی نہ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے اور بہت ہی سپائسی بہت ہی بیلنس سپائسی اور بہت ہی متعدار سی ہماری بریانی جو ہے وہ تیار ہوئی تھی اور کسی بھی وٹن کی یا چکن کی بیانی سے کم نہیں بنی تھی اور بہت ہی خوبصورت سی لکا گئی ہماری بریانی کی تو بس میں ایسے ریش آٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں امید کرتی ہوں میری آج کی ایرے سے بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری ایسے پیس پسند آئے گی